دیکھیں ہم بھی آپ کی چینل کی وسادت سے آپ کے اکبار کی وسادت سے یا آپ کی وسادت سے ہم بھی سن رہے ہیں لیکن جہاں تک پارٹیوں کا سوال ہے ان چیزوں کا سوال ہے ان چیزوں کا سمدان تب نکلے گا جب ہم پارٹی ایک ساتھ بیٹھے گی پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے گی پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کرے گی تو ابھی میرے خیال میں دو ڈائی مہینے ہو گئے ہیں جو اپنی پارٹی کا پریزیڈنٹ سید علتہ بخاری صاحب دلی میں ہیں ابھی ان کے ساتھ کوئی مطلب میٹنگ نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھ ابھی بہت کچھ باتیں کرنی تھی انہوں یہ بے شک میں اس چیز میں پردہ داری نہیں رکھوں گا کہ سید علتہ بخاری نے بہت کام کیا ہے وہاں دلی میں بیٹھ کر یہاں کے بچوں کے لیے یہاں کے عوام کے لیے جو لوگ فسے ہیں بیرونی ریاستوں میں یہاں بیرونی ملکوں میں جہاں جہاں پر بھی فسے ہیں بچے فسے ہیں مزدور فسے ہیں ان کے لیے انہیں انتھک کوشش کیا ان کو گھر پہنچانے کی اور اسی طریقے سے وہاں پر دلی میں بیٹھ کر انہوں نے پردان مندری سے بات کی ہے کہ لوگ یہاں پر مر رہے ہیں لوگوں کو محفت راشن کے بارے میں انہوں نے بات کہی ہے تو محفت راشن ملی ہے یہاں پر لوگوں کو اور جہاں تک پلٹیکل جہاں تک پلٹیکل کی بات ہے اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہم بھی سن رہے ہیں کونسل کے بارے میں سن رہے ہیں یا منسٹری کے بارے میں ہم سن رہے ہیں ابھی ابھی سنی سنائی بات ہے ابھی آئیسی کوئی مطلب ایتھنٹک بات نہیں ہے ابھی ہمارے ساتھ ہمارے پریزیڈن نہیں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جب تک ڈسکشن نہیں ہوگا یہ ضروری نہیں ہے میں بنوں گا آپ بنیں گے لیکن اس وقت اہم ضرورت ہے کچھ نہ کچھ بننے کی یہاں کے لوگ دردر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں یہاں کے لوگوں کی کہیں شنوائی نہیں ہے بیروکریسی نے بیروکریسی نے بہت یہاں پر سر سے اوپر پانی پھیر دیا ہے تو لہٰذا میرا ماننا ہے یہ میرا ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی گنٹی بلی کے گلے میں بجا دیں تاکہ یہاں کے لوگ جو مسئیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں یہاں کے تاجر لوگ یہاں کے ہوتل والے یہاں کے مزدور لوگ جو سفر کر رہے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی آسانی بجا رہے ہیں ابھی اپنی پارٹی گلے میں ڈال رہی ہیں بلی کے آنسلی میں اتنا کہوں گا جتنا کام سید علتہ بخاری نے کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا حق دار وہی ہے اور اسی کو ڈالنا چاہیے اسی کو ڈالنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے خاص کر جمعہ کشمیر کے جب سے یوٹی بنی ہے جمعہ کشمیر کے لوگ مسئیبت میں فیسے ہوئے ہیں جمعہ کشمیر کے لوگ بہت پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں تو اس میں سید علتہ بخاری کا اہم رول رہا ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے اندھیری سے نکالنے کی کوشش کریں گے یہ جو سہرہ جو ہے یہ سید علتہ بخاری کو ہی جاتا ہے کل سے جو میڈیا میں جو چل رہا ہے میں اس کو خالی رومرز مانتا ہوں اور میں ایک بات مانتا ہوں کہ کچھ لوگ جو پولٹیکلی ابھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور جو ہمیشہ ان کی ایک ہی خواہش رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ لائے ملٹ میں رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو پاور کے بھوکے لوگ ہیں خود ہی وہ رومرز پھیلا جائے اور خود ہی اس کو تقدید کر کی وہ ایک طرف سے وہ سنسن ہی پھیلانا چاہتے ہیں جہاں تک گروپ آپ منسٹورز یا منسٹری کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے پراویجن ہے پراویجن ہے لیکن کچھ ایمیڈیمنٹ کے بعد اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی ان کو چیپ منسٹر بناتا ہے کوئی کچھ بناتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی ایسا ہے نہیں اب وہ کوئی یہاں سے دلی جاتا ہے اس کو بھی یہاں کچھ لوگ ایسے منپولیٹ کرتے ہیں کہ وہ سی ایم بن رہا ہے وہ یہ کر رہا شاٹمن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ایم ابھی تک بارتی اجنتہ پارٹی کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں رہا اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے بی جے پی اس وقت طرح میں ہے میں ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں بارتی اجنتہ پارٹی خود میں ایک بہت بڑی پارٹی ہے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے جمہو کشمیر کی سب سے بڑی پارٹی اور دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے بارتی اجنتہ پارٹی کو اگر بنانا ہوتا تو اپنی لوگوں کو لے کے بنا دی اب جو یہ ایک میسہ کھڑا کیا جاتا ہے کنفیوجن جانبور کر کریٹ کیا جاتا ہے یہ ایک سرستی پابلسٹی ہے اس کو میں پابلسٹینڈ بانتا ہوں اور کچھ نہیں ہے میں ایک بار اس کی تردید کر رہا ہوں کہ جو بھی چل رہا ہے یہ کنفیوجن کریٹ کرنے کے لیے یہاں یہ رومورز پھیلا رہے جا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے کچھ لوگ جو مجھے لگتا ہے کہ آپ اندھیری کی طرف چل رہے ہیں اور جمو کشمیر کا عوام جانتا ہے کن لوگوں کو یہ خود ہی اپنے آپ کو خود ہی منجر دیا ہے جمو کشمیر کا عوام یہ سب سے بڑا طاقت ہے جو چننے والے لوگ ہیں پہلے گراؤنڈ زیرو پہ دیکھیں ان لوگوں کی پہم کیا ہے کہاں ہے کس طرح سے یہ اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں جو مو کشمیر کا عوام ہی اس کا جواب دے سکتے اور ہم یہ لوگ ہم یہ عوام پہ چھوٹے ہیں یہاں تک بارتھے جنتا پارٹی کا تعلق ہے بارتھے جنتا پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے دنیا کی سب سے بڑی اور جہاں بارتھے جنتا پارٹی میں اندر ڈیموکریسی ہے اور بارتھے جنتا پارٹی نے بہت لڑائیہ اس لیے لڑی ہے کہ جو کھاندان کھاندانی راج جو ڈائنسٹی رول یہاں چل رہا تھا جو کچھ فیملیوز نے یہاں ستر سے یہاں اپنے ہی پھادر اینڈ سن کو آگے پرموٹ کیا ہے اس کے خلاب ہوں نے بڑی دنگے لڑی ہے اور بارتھے جنتا پارٹی فیملی بات کو کبھی پرموٹ نہیں کرے گی جو سب پہلے ہی دن سے اس کے خلاب ہے ہم چاہتے ہیں کہ بارتھے جنتا پارٹی چاہتی ہے کہ یہاں بارتھے جو کچھ کووڈ کی وجہ سے اس کی جو رکتار تھی وہ تھوڑی سی سوستو ہی تھی اور کل جو اس ٹیم کی جو انہوسمنٹ ہوئی ہے اس میں انگریبال ایمپیز ہے اور یہ کانسٹوشنل جتنے بھی سٹی ایوٹی کے ایمپیز ہے وہ اس کے میمبر ہوتے ہیں اس لیے ڈاکٹر فاروخ صاحب یا حسنین مسعودی صاحب ڈاکٹر جیتندر سنگ جوگل کشور وہ بکشمیر کے ایمپیز ہے اس پر کانسٹوشنل وہ اس باڑی کے ممبر ہوتے ہیں اس کو بھی کچھ لوگ گلت طریقے سے یہاں پیش کر رہے ہیں میں ان لوگ اسے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ دیکھئے جو بھی ایمپیز ہوتے ہیں وہ اس کمیٹے کے ممبر ہوتے ہیں یہ انڈین کانسٹوشنل میں لے کا ہوا ہے